دوستو آپ سبی کا مصماری یوٹیوب چینل پر اسے اقبال کر دیوں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فورتھ کلاس کے ایویس میں پورے جو ہے بارہ ازباق ہیں اس میں سے ہم چار ازباق سے متعلق بحث کریں گے رو بھی چار ازباق کے پہلے سبق میں کس ارخی کا مواد دیا گیا ہے دوسرے میں کیا ہے اس میں کس ارخی سے اہم پوائنٹس ہیں اس کو جانیں گے جو کہ آپ کو ٹیٹ ایکزام کے لئے دیفنیٹلی ہیل فل رہے گی امید کرتے ہوں آپ اس ویڈیو کو پورا ان تک زرور سے دیکھیں گے اس ٹاپکس میں سے جو بھی پریویس ہی اور کشنز پوچھے گئے ہیں اس کو بھی میں آٹ کرنے کی کوشش کروں گی تو آپ اس ویڈیو کو پورا ان تک زرور سے دیکھئے گا آپ کو تارڈ کلاس سے ریلیٹیڈ بھی میں نے اسی طریقے سے ویڈیو بنایا تھا جو کہ بہت ہی ایک ہی ویڈیو میں میں نے پورا ڈسکس کیا تھا اس کا لنکھ جو ہے ڈسکرپشن میں ہے آپ چاہے تو چک اٹ کر سکتے ہیں چلیے بھی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے سبق کا نام یہ رہا خاندانی نظام تبدیلیاں اس مواد میں یہ بحث کیا گیا ہے کہ خاندان میں کس طریقے سے تبدیلیاں آتی ہیں اور کس طریقے سے ماضی میں خاندان رہا کرتی تھے فلحال کس طریقے سے یہ پورا اس میں بحث کیا گیا ہے موجودہ دور کے خاندانوں میں بہت سارے تبدیلیاں آ رہی ہیں خاندان میں جو ہے نئے افراد کے شامل ہونے سے بھی یا پھر جھوڑ کر جانے سے بھی بہت سارے تبدیلیاں واقعہ ہوتی ہیں ماضی میں جو ہے اکثر مشتریخہ خاندان ہوا کرتے تھے مشتریخہ خاندان یعنی دادا دادی چاچا چاچی پھوپا پھوپی صریح سے پورے مل جھل کر رہینے والے خاندان کو جو ہے مشتریخہ خاندان کہتے ہیں لیکن موجودہ دور میں جو ہے افراد خاندان کی دادا جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے انفرادی خاندان جو ہے زیادہ ہیں انفرادی خاندان یعنی صرف ماں باپ اور ان کے بچوں پر مشتمل خاندان کو جو ہے انفرادی خاندان کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشتریخہ خاندان اور انفرادی خاندان کہے کر زیادہ تر مشتریخہ خاندان جو ہے انفرادی خاندان میں تبدیل ہونے کی وجہ آ کر ملازمت کے سلسلے میں دگر مخامات کو منتخل ہونا یا بھر جائدات کی تقسیم کی وجہ سے یا مناسب مکان کی سہولت نہ رہنے کی وجہ سے جو ہے اس طرح سے مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے مشتری کا خاندان جو ہے تقسیم ہو کر انفرادی خاندان میں تبدیل ہو رہی ہیں اور اسی طرح زیادہ تر جو ہے پولیج ہمز بیتے المعمرین بھی جو ہے بڑھتے جا رہی ہیں دوسرا سبق رہا مختلف قسم کے کھیل اور اصول تو اس پورے سبق میں جو ہے اس سے متعلق بحث کیا گیا ہے کہ مختلف قسم کے کھیل کون سے ہیں اور اس کے اصول کیا ہیں تو اس کے بارے میں جانیں گے ہم پہلے جو ہے کبری کھیل میں جو ہے سات افراد پر مشتمل ایک ٹیم ہوتی ہے تو کبری کھیل کے بھی بہت سارے اصول ہیں جیسے کہ لڑکیوں کے لیے جو ہے دورانی کھیل بالوں کو نہیں کچھنا چاہیے روگنی تیل وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ناکھون جو ہے زیادہ لمبے نہیں ہونا چاہیے باہر نہیں جانا چاہیے اور اسے درکے سے جو ہے کھیل درمیان سے شروع کرنا چاہیے کبری کبری جو ہے یہ پورے کھیل کے دوران اس کو کہنا چاہیے تو اس درکے سے بہت سارے اصول ہیں صرف کھیل کے ہی نہیں بلکہ سڑک کے سکول کے اور گھر کے بھی بہت سارے اصول ہیں جیسے کہ سڑک پر حادثات کو روکنے کے لیے جو ہے ٹروفی کے اصول ہوتے ہیں جیسے کہ ریڈ لائٹ کو دیکھتے ہی گاڑی کو روکنا چاہیے اور گرین لائٹ کے پڑھنے پر ہی آگے بڑھنا چاہیے پائدل جو ہے سڑک کو پار کرنے کے لیے جیبرا کروسنگ پر چلنا چاہیے اس طرح سے چند اصول ہوتے ہیں سڑک کے تو اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ملک میں بھی جو ہے بہتر حکمرانی کے لیے جو ہے دستور کو تیار کیا گیا ہے ملک کی حکمرانی بھی اسی دستور کے مطابق ہوتی ہے تو اس دستور کی تدوین جو ہے ڈاکٹر بی آر امیت کرنی کی ہے جو کہ چھبیس جنوری انیس سو پچاس اسوی سے دستور ہند جو ہے عمل میں آیا ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے کھیل ہوتے ہیں لیکن جو زفراباد میں جو ہے ایک خاص طور پر جو ہے لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے اللہ کھیل ہوتے ہیں لڑکیوں کے لیے صرف آنکھ مچولی ٹینکائٹ رسی اس طریقے سے کھیل ہوتے ہیں جبکہ لڑکوں کے لیے کرکیٹ والی بال فوٹ بال جیسے کھیل ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے ہم کو ڈیفرینسز نہیں دکھانا چاہیے ہم کو لڑکیوں اور لڑکیوں کے کھیلوں میں لیکن زفراباد میں جو ہے اسپیشل ہی لڑکیوں کے لیے یہی کھیل کھیلے جاتے ہیں جبکہ لڑکیوں جو ہے کرکیٹ والی بال اس طریقے کے کھیل کھیلتے ہیں کچھ کھلاڑیوں کے نام اور ان کے کھیل تو کھلاڑی میری کوم باکسنگ مثالی راج کرکیٹ وشوناد آنند چس سانیا مرزا کرنم ملیشوری ویٹ لیفٹنگ گگن نارنگ شوٹنگ کونیرو ہمپی چس یہ رہے چند کھلاڑیوں کے نام اور ان کے کھیل تو تیسرا سبق آ کر مختلف خسم کے جانور مختلف خسم کے جانور تو یہ رہا تیسرا سبق کا نام اس میں جو ہے چند جانور جو ہے جنگلات میں رہتے ہیں اور چند جو ہے ہمارے سانس زندگی گزارتے ہیں تو جانوروں میں جو ہے دو طرح کی ہوتے ہیں جو کہ کان نظر آنے والے یہ جانور دوسرے آ کر جن کے کان جو ہے نظر نہیں آتے کان نظر آنے والے جانور آ کر انسان گائیں چوہا ہرن خرگوش اس طرح سے ہوتے ہیں وغیرہ جانور جن کے کان نظر نہیں آتے جیسے کہ پرندے مینڈک چپکلی وغیرہ لیکن اس میں ایک بات یہ رہی کہ جو ساب کے کان جو ہے نہیں ہوتے وہ صرف جو ہے زلد کے ذریعے مختلف آوازوں کو محسوس کرتا ہے تو اس میں ایک پوئنٹ رہا زلد کے ذریعے جو ہے آوازوں کو محسوس کرتا ہے جلد جلد جو ہے جسم کے تمام آجہ کی حفاظت کرتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے شکل دیتی ہے جلد پر پائے جانے والے بالوں کے رنگ اور ان کی ترتیب جو ہے جانوروں کی شناخت کرنے میں مدد کرتی ہے اسی طریقے سے جلد اور ان کے کان کے خصوصیت کے بنا پر جو ہے وہ کس طریقے سے بچے پیدا کرتے ہیں جیسے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں بچہ بائز بچہ یعنی انہیں بچے دینے والے جانور کو بچہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے والے جانوروں کی جو ہے کان نظر آتے ہیں اور ان کی جلد پر جو ہے بال ہوتے ہیں اور یہ جانور بچے پیدا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بچہ جن جانوروں کے کان نظر نہیں آتے ہیں ان کی جلد پر جو ہے اور یہ جانور جو ہے انڈے دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں انڈے دینے والے جانور بیزا تو یہ رہا ڈیفرنس دونوں میں جانوروں کے جسم پر موجود بال اور جل جو ہے انہیں سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتی ہے شیر ہمارا خومی جانور ہے تو یہ رہا تیسرے سبق سے مدلق مواد چوتھا سبق کا نام رہا جانوروں کی طرز زندگی حیاتی تنوں انسان جو ہے ایک سماجی حیوان کہا جاتا ہے انسان کو کیونکہ کسی بھی گاؤں یا شہر میں خاندانوں کی شکل میں ملچل کر زندگی گزارتے ہیں تو اسی لئے اس کو جو ہے انسان کو سماجی حیوان کہا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے جو ہے چند جانور بھی جو ہے گروہ ہوئی طور پر زندگی گزارتے ہیں پہلے آکر ہاتھی کی بات کریں تو جنگلوں میں زندگی گزارنے والے ہاتھی جو ہے جھون کی شکل میں رہتے ہیں یہ جھون میں جو ہے دس سے بارہ ہاتھی اور ان کے بچے رہتے ہیں جو بھی مادہ ہاتھیوں کی جو ہے اکسیریز زیادہ ہوتی ہے جو بھی فیمیل ہاتھی ہوتے ہیں ان کی جو ہے اکسیریز زیادہ ہوتی ہے جو بھی نرم ہاتھی ہوتے ہیں وہ پندرہ سال کے عمر تک جھون میں رہتے ہیں پندرہ سال کے عمر تک وہ اسی جھون میں رہتے ہیں اور پندرہ سال کے بعد جھون سے علائدہ ہو جاتے ہیں جھون کی رہبری جو ہے بڑی عمر والی مادہ ہاتھی کرتی ہے بڑی عمر والی فیمیل الیفین کرتی ہے جھون کی رہبری تو اس طریقے سے ایک جھون کی شکل میں ہاتھی دس سے بارہ ہاتھی اور ان کے بچے جو ہے ایک جھون میں رہتے ہیں وہ گزہ کی تلاش میں ہو یا بھی ان کی حفاظت کے لیے ہو وہ مل جھل کر رہتے ہیں اسی طریقے سے شیر شیر جو ہے شکار بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے لیکن ان کے بچے پیدائش کے بعد شکار کرنا نہیں جانتے مگر وہ گروہ میں رہتے ہوئے کھیل کھیل میں ہی مشاہدہ کرتے ہوئے جو ہے شکار کرنے کے تاریخوں سے واقف ہو جاتے ہیں تو پرندے بھی بلکل اسی طریقے سے ہیں کہ گزہ ہو یا بھی رہائش کے لیے ہو انہیں ہزاروں مل سفر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے پرندوں میں پرندے بھی بہت سارے گروہ میں مل کر سفر کرتے ہیں ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام سمندر کے ساحل پر انہیں والے پرندوں کا روزانہ جو ہے مشاہدہ کرتے تھے اسی مشاہدے کے ذریعے جو ہے انہیں راکٹ بنانے میں آمدہ کیا اسی طریقے سے بہت سارے پرندے ہوتے ہیں اور ان کے گھسلے میں جو ہے الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں ان کے گھسلے بنانے کے لیے ان میں مہارت بڑی ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے بناتے ہیں کچھ کاغس کی ٹکڑوں سے نارل کے ریشوں سے کپڑے کے ٹکڑوں سے کپاس یا روئی کو استعمال کرتے ہوئے گھسلے بناتے ہیں لیکن سب میں الگ بات یہ ہے کہ جو بیعہ پرندے کی بات کی جائے تو بیعہ پرندے بیعہ پرندوں میں جو ہے صرف نر ہی گھسلے تیار کرتے ہیں صرف اور صرف نر ہی نر ہی نر پرندے ہی گھسلے تیار کرتے ہیں جبکہ مادہ پرندے اپنے پسندیدہ کھانوں میں بیٹھتے ہیں اور اس میں انڈے دیتے ہیں اور انہیں سیستی ہیں اس میں جو ہے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب وہ انڈے دیتی ہیں تب ہی وہ بھونسلے بنایا جاتے ہیں بیعہ پرندوں میں یہ سرکے کی خاصیت ہوتی ہے اور اسی طرح سے سالیم علی جو کہ ایک ہندوستانی ہے وہ دنیا کے مشہور ماہ علم اتیور ہیں جو کہ انہوں نے پرندوں کے بارے میں کافی سائنسی مطالعہ کیا ہے اور انہوں نے بہت ساری کتابیں میں لکھی ہیں ان کے اس کام کے بنا پر جو ہے وہ کئی خومی اور بائنل خومی وارڈز بھی حاصل کی ہیں اسی طریقے سے شہد کی مکھیاں میں جو ہے گروہ میں رہتی ہیں سیکڑوں مکھیاں اپنے لواب سے ایک چتہ تیار کرتی ہیں ایک ایک مکھی جو ہے ایک ایک کھانے میں رہتی ہے بلکل شہد کی مکھیوں کی طرح چونٹیاں میں جو ہے گروہ کی شکل میں زندگی گزارتے ہیں ان میں جو چار طرح کی چونٹیاں ہوتی ہیں جیسے کہ مزدود چونٹیاں نر چونٹیاں مادہ چونٹیاں اور رانی چونٹیاں جو مادہ چونٹیاں ہوتی ہیں وہ انڈے دیتی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا دیگر چونٹیوں کے کام ہوتے ہیں جیسے کہ اور ان کی بچوں کو گزہ فرام کرنا بل تیار کرنا یہ پورے مرمت کرنا جیسے کام مزدور چونٹیاں کرتی ہیں بلکل اسی طریقے سے چونٹی اپنے وزن سے تقریباً پچاس گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے چونٹیوں کے علاوہ دگر تمام حشرات کے چھے پیر ہوتے ہیں چونٹیوں کو ان کے سر کے اگلے حصے میں دو آنٹینہ پائے جاتے ہیں یہ آزو انہیں گزا کی دستیابی میں انفورمیشن دینے میں مدد دیتا ہے چونٹیوں کو انفورمیشن دیتا ہے